السلام علیکم ناظرین ناظرین معروف روحانی شخصیت حضرت پیر پنجر سرکار نے کہا ہے کہ دنیا بدلتی دکھائی دے رہی ہے بڑے بڑے برج اُلٹ جائیں گے اور یہ بس تھوڑے مہینوں والی بات ہے یہ سالوں کی نہیں بلکہ مہینوں کی بات ہے اور اسی سال کے حتم ہونے سے پہلے پہلے یہ بڑے بڑے برج اُلٹ جائیں گے سیاسی مہرے جن میں ایک مہرہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے ایک مہرہ طیب اردگان ہے ایک مہرہ عمران حان اور نرندر موڈی ہے اور اسی طرح کا ایک مہرہ برطانیہ میں بھی موجود ہے یہ تمام بڑے بڑے مہرے اپنی جگہ چھوڑتے دکھائی دیتے ہیں آپ کو اس حوالے سے آگاہ کریں گے کہ انہوں نے اور کیا پیشنگوئی کی لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں اور اس ویڈیو کو لائک شیئر اور اس پر کمنٹس ضرور کریں ناظرین مروف روحانی شخصیت حضرت پیر پنجر سرکار جو کہ اپنی پیشنگوئیوں کی وجہ سے مشہور ہیں انہوں نے ایک اور پیشنگوئی کر دی ہے کہ دنیا بدلتی دکھائی دے رہی ہے اور بڑے بڑے برج اُلٹ جائیں گے اور یہ بھی کہا کہ یہ بہت تھوڑے مہینوں کی بات ہے سالوں کی نہیں صرف مہینوں کی بات ہے بلکہ اس سال کے حتم ہونے سے پہلے پہلے یہ بڑے بڑے برج اُلٹ جائیں گے سیاسی مہرے جن میں ایک مہرہ ڈونلڈ ٹرمپ، طیب اردگان، عمران حان، نرندر موڈی اور ایک مہرہ برطانیہ میں موجود ہے یہ تمام بڑے بڑے مہرے اپنی جگہ چھوڑتے دکھائی دیتے ہیں انہوں نے دعویٰ کیا کہ طاقتور ممالک مجھے کمزور ہوتے جبکہ کمزور ممالک مجھے طاقتور ہوتے دکھائی دیتے ہیں چھوٹے ممالک بڑے ہو رہے ہیں اور اروج پکڑ رہے ہیں انہوں نے یہ بھی پیشنگوئی کی کہ مجھے ایک آگ کا گولہ مشر کے وسطہ سے اٹھتا دکھائی دیتا ہے اور وہ آگ کا گولہ پورے ایشیا اور یورپ کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا چین، پاکستان، افغانستان، بھارت اور ایران سمیت تمام ممالک کو یہ اپنی لپیٹ میں لے لے گا انہوں نے یہ بھی پیشنگوئی کی کہ مجھے یورپ کے مختلف ممالک کے بحری بیڑوں سے آگ اگلتی نظر آتی ہے اسرائیل، امریکہ، فرانس، آسٹریلیا، نیوزیلینڈ اور برطانیہ کو بھی ان کا مسیحہ نہیں بچا سکتا ان ممالک کا نام صرف کازو میں رہ جائے گا ان کی ہاک اڑتی نظر آتی ہے جیسے ہم اگر ہاک میں پھونک ماریں تو سب کچھ اڑنے لگتا ہے اسی طرح یہ جو ہاک اڑے گی یہ ان کے ہی سروں میں پڑ جائے گی یہ مسیحہ کے لیے اس کے انتظار میں بیٹھے ہیں یہ دجال کی آمد کے لیے مسجد اقصہ کو گرانا چاہتے ہیں اور انہوں نے تیاری بھی کر رکھی ہے لیکن اس سے اتنا بڑا طفان اٹھے گا کہ ان ملکوں کو اندازہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا لیکن جس وقت قبلہ اول کو گرایا جائے گا تو بہت بڑا طفان اٹھے گا اور ضرور اٹھے گا ہر بحری بیڑے میں سے آگ اگلتی نظر آئے گی اور تمام بحری بیڑے مزائلوں کی زد میں ہوں گے کوئی مسیحہ ان کو نہیں بچا سکے گا انہوں نے دعویٰ کیا کہ مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک غلطی اور کر رہے ہیں کہ ان کا مسیحہ آ رہا ہے اور اس کے لیے انہوں نے حضرت دعود علیہ السلام کا تخت ایک بہت بڑے محل میں رکھا ہے اور اس تخت پر اس مسیحہ کو بٹھائیں گے اور اس کام سے ان کی بہت بڑی تباہی ہوگی انہوں نے کہا میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں یہ مسجد اقصہ کے اندر تابوت سکینہ کو تلاش کر رہے ہیں لیکن یہ تابوت سکینہ میرے رب کے پاس ہے اور میرا رب وہ تابوت سکینہ صرف حضرت امام مہدی علیہ السلام کو دے گا اور وہ تابوت ان کے پاس ہی رہے گا اور رب کی رضا سے حضرت امام مہدی جب دنیا سے پردہ فرمائیں گے تو وہ یہ تابوت سکینہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دے دیں گے ان کو تابوت سکینہ مرتے دم تک نہیں ملے گا ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کریں گے آپ کو ضرور پسند آئے گی آخر میں میں دوبارہ درہاست کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز آپ کو سب سے پہلے ملیں گے اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ